سلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیب چینل جوب سٹور اور میں آپ کو منہ یوٹیب چینل جوب سٹور پر خوشی شامدید کہتا ہوں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انونس کی جوپس کے بارے میں لگا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت زبدہ دیپارٹمنٹ ہے جس میں کافی سامیہ جنگی انونسمنٹ کی گئی ہے تو اس کے لیے جو ایڈکیشن مو بھی کم ہی ریکوائیڈ ہے اپلائی اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ایک تو اپلائی کا لنک پتا ہوں گا اور پھر آپ نے کچھ سامیوں کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو آڈریس پہ آپ سینڈ کریں گے اور اس کی پروسیسنگ فی ہے وہ بھی کچھ سامیوں کے لیے آپ کو پیے کرنا پڑے گی تو باقی اس کے لیے تمام اس جوپ کا کریڈری آگے چل کے میں آپ کو اس ویڈیو بتاؤں گا اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ میں آج اور آپ آسانی اس جوپ کے لیے اپلائی کر سکیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیلی بیس پہ جن بھی جوپس کی نانسمنٹ گیتے ہیں تمام جوپس کی یہاں پہ معلومات دی گیتے گیا تو آج میں اسی طرح آپ کو اس ویڈیو میں لیٹسٹ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نانسکورٹی جوپس کے بارے میں انفارمیشن بتانے والا ہوں تو اگر آپ آپ اس چینل پہ نینے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ پہلے کے ایک ایکن پہ کلک کر کے آر پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پہ تمام جوپس کی انفارمیشن ملتی رہے تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ پاک جب آنلائن ڈاٹ کم سرچ کرنا ہے یہاں پہ آپ سرچ کریں گے پاک جب آنلائن ڈاٹ کم اور آپ کے سامنے ایک سیپسٹر کا فرش پہ جائے گا پی جب آنلائن ڈاٹ کم سپیلنگ آپ اس کے دیکھ لیں تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہوگی ہے اور یہاں پہ آپ کو کافی گڑے کر یہ جوپس کی پوشٹ مل جائے گی اب جس بھی جوپ کے لیے اپلائی کرنا جاتے ہیں آپ نے سمپلی اس پوشٹ پہ کلک کرنا ہے اس جوپ کا سارا کریڈری آپ کے سامنے آجائے گا اور آپ آسانی سے اس جوپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں فیلحال اسٹوڈیو میں اس کی بات ہو رہی ہے وہ سمپلی اس پوشٹ پہ کلک کرنا ہوگا یہاں پہ آپ کو سٹار میں انٹرڈکشن مل جائے گا سترہ پر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے یہاں پہ نیچے ڈیپارمنٹ افیشریس ڈیویلمنٹ بورڈ ہے ایف ڈی بی ایڈوکیشن یہاں پہ ہے میڈرل ماسٹ ڈیپلومہ ایلٹریٹ ہے مزید بھی ایڈوکیشن کی جو انفارمیشن کے لیے اپنے نیچے اس کا افیشل ایڈ ہے وہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے ملٹی بلوکیشن پاکستان ہے سامیوں کے نام نیچے ایکٹریشن ہے ڈرائیور ہے فیلڈ برکر ہے سکیورٹی گارڈ ہے فیلڈ سیرچ آفیسر ہے اور اس اسٹرن ڈریکٹر ہے فارم اس کا اپلائی کیسے کرنا ہے تو اپلائی فارد اپلائی پوشٹ سریعہ نمبر وان ٹو سریعہ نمبر ایک سے تین جو پوشٹ اگر آپ کو ان کے لیے پر اپلائی کنے کا وہاں سے آپ اس کا اپلائی کنے جانسا آپ اس کا اپنگی فارم اور جو ڈیپوزٹ سلیو ہے وہ آپ وہاں سے ڈاللڈ کریں گے اور اس کے بعد جا آپ نے تمام پروسیجی بغیرہ کرلیں گے نیچے اس کا پروسیسنگ فی بتائی گیا ایک پہ وہ آپ دیکھ لیں تو یہاں پا جو پروسیسنگ فی بتائی جا رہی ہے وہ ہے تو وہ آپ کو وہاں پہ ساتھ ہی مل جائے گی یعنی کہ کتنی ہے فی اس کے بعد آپ نے کہنا ہے ڈیپوزٹ سلیو پہ آپ نے وہاں سے ڈاللڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا تمام واقعIE دابٹس اٹھیج کرنا ہے کہ آپ کو Osman ڈرائیور سے پوشٹر ان کے لئے اوپر اکڑیuepر ke government ا passionsroze مح Facebook اپنی اپنی آپ کو آپ کو طرق фин wise پرسکے بھی آئť مfleتسین سے اتین کے لئے کہ اپنے پہ چیک نگ انِemen کے لئے آپ کو اپنی ایس کے لوگ اپنی پرسکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے چار سے چھے کی جو پوشٹ ہیں ان کے لیے آپ کو کوئی بھی فیوگرہ نہیں آپ نے پی کرنی اور اس کا جو فارم بھی آپ نے وہاں سے ڈالٹ نہیں ہوگا وہاں بھی اویلیبل نہیں ہوگا وہ آپ فارم مطلب سینڈ کریں گے اور ایک سے تین کی جو پوشٹ ہیں ان کے لیے صرف ایٹی ایس کی ویاب سینڈ کے فارم اویلیبل ہوں گے تو پندرہ دن کے اندرہ درہ آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایڈ کے پوریش ہونے کے بعد تو سترہ اپلائی تک آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کی دوانا تفصیلات موجود ہیں فرنڈ جیتی ایچ کی ویڈی مزیدی جوپس کی انفارمیشن کے لیے یوٹیوب چینل جوپس اور کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ